اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ایسی محبت کرتا ہے ایسی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے نام سے رکھا ہے سلام اللہ عرش والے کو کہا کہا گیا اس شیر میں ذل عرش عرش المحمود یعنی اللہ تعالیٰ محمود ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے محمود اور حضور کیا ہے وَحَذَا مُحَمَّد اور حضور کیا ہے تو محمود سے اگر واؤ کو ہٹا دیں گے محمود سے بولیے واؤ کو ہٹا دیں گے تو کیا ہوا تو حسان بھی صحابیت کا میں نہیں کہہ رہا حضور کے صحابیت کہہ رہے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ كَيُّ جِلَّهِ اللہ نے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے سبحان اللہ کا آواز اتنا آستے تو محمود سے بنا محمد اب ایک طرف اللہ کا نام اور ایک طرف محمد کا نام اور دونوں میں جو صفات ہے اس کے اندر بہت ساری لطیف باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں چار حروف کتنے ہیں بولی حلیف لام لام ہا کیا ہوا بتائیے حلیف لام لام ہا کتنے ہوئے چار ادھر دیکھئے محمد نیم حا نیم دا چار اللہ کے نام میں کوئی نخص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے اور محمد کے نام میں بھی کوئی عیب نہیں ہے جب نام میں عیب نہیں ہے تو ذات میں بھی عیب نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بے نخص پیدا فرمایا ہے اسی لئے تو آلہ جب نے فرمایا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نخص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں میرا موضوع دوسرا طرف چلا جائے گا میں اس طرف آ جاتا ہوں تو یہاں اللہ نام ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے نخص کیوں نہیں ہے اللہ کے نام میں دنیا کے جتنے بھی نام ہیں ہر نام سے آپ ایک حرف کو ہٹائیے آپ دیکھئے گا کہ مانا نہیں بنے گا بعض وقت مانا بنے گا لیکن ہر صورت میں نہیں بنے گا کبھی بنے گا کبھی نہیں بنے گا زیادہ کر تو نہیں بنتا ہے جیسے دیکھئے میرے پاس محلی میں بیٹھے ہوئے ہیں این کو اگر ہٹا دیں گے تو ہوگا لی کے مانے میرے لئے عربی مہتا ہے لیکن اس طریقے سے مانا تعم نہیں پائے جا رہا ہے مانا میں نخص ہے میرے لئے لیکن اللہ کا جو لفظ ہے اگر پورا مانا لیں گے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگیا ذاتی نام علیف کو ہٹائیے کیا بنا لِلَّا کیا بن گیا اب یہاں پر ماشاءاللہ جامعہ تلمدینہ کے اسٹوڈن بیٹھے ہوئے ٹیچر بیٹھے ہوئے اساتیزہ بیٹھے ہوئے یہ ٹیچر اساتیزہ وہ بات سوج میں آ جائے گی لیکن آپ لوگ برکتہ سن لیجئے تو لِلَّا کا مانا ہوا اللہ کے لئے دیکھیں علیف کو ہٹائے پھر بھی کیا ہوا اللہ کے نام کے مانا میں کوئی نخص پیدا نہیں ہوا آپ دیکھیں پھر لِلَّا میں اسے لام کو ہٹا دیجئے کیا ہوا لَهُو سامنے اسٹوڈن بیٹھے ہوئے اس کا مانا کیا ہوا نا اس کے لئے کس کے لئے یعنی اللہ کے لئے اب لام کو ہٹا دیجئے لام کو ہٹا دیجئے تو کیا بانا ہوا ہوا کے مانے وہ اور وہ سے مراد اللہ کی ذات خانکہ ہی ذکر کرتے ہیں ہم لوگ خانکہ کے اندر بڑھتے ہیں ہوا ایک ذربی ذکر دو ذربی ذکر تین ذربی ذکر چار ذربی ذکر پاس ذربی ذکر کہیں کہیں تو آپ اکرم بھائی کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ گئے وہاں پر اگارہ ذربی ذکر ہوتا ہے خانکہ کے اندر اب آجائے محمد اب آجائے محمد محمد کے معنی کیا یہ اسم مفہول کا سیگا ٹھیک ہے بیٹا اسم مفہول کا سیگا ہے یہ سلاصی مزید فی کا باب ہے میم کو آٹائیے پہلے محمد کا معنی کیا ہوا جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف اللہ نے اپنے محبوب کا نامی ایسا رکھا ہے جس کی تعریف کی جائے اب یہ نقص نکالتے رہے یہ مذہب نقص نکالتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کو نامی ایسا رکھ دیا ہے کہ ساری زندگی قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی اب آجائے محمد کو آٹا دیجئے کیا بنا حمد حمد کے معنی ہے تعریف سبحانہ اللہ حمد حمد کے معنی کیا تعریف ٹھیک ہے اب ہاں کو ہٹا دیجئے ہاں کو جب ہٹائیں گے تو ہوگا مد مد کے معنی ہوتا کھیجنا کیا ہوگیا ابھی بھی معنی میں نقص نہیں پیدا ہوگا پھر آپ دیکھئے مامیم کو ہٹا دیجئے بنے گا دال کیا بنے گا دال کے معنی ہوتا دلالت کرنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سب سے بڑے دلالت کرنے والے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو کیا ہمیں پتا چلتا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَد پتا چلتا نہیں چلتا آپ دیکھیں جو چار حرف اللہ کے نام میں اور چار حرف محمد کے نام میں اس چار کی وجہ سے اللہ نے چار جار کیا کیا براہ دیکھتے جائے جو انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے تو چار چیزیں چاہیے ہوتی ہے آگ مٹی کیا بولیوں آگ مٹی ہوا پانی کیتنے ہوئے چار چیزوں سے انسان کی تخلیق آگ مٹی ہوا پانی جب انسان گصہ کرتا ہے گصہ ہوتا ہے اسے گزب آتا ہے تو دیکھیں گا پسینہ چھوٹتا ہے یعنی وہ آگ کی علامت ہے جب وہ نرمی اختیار کرتا ہے تھنڈا بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے گوئے کہ وہ پانی کی علامت ہے تھنڈا بن ہے چار کی نسبت اب یہ چار غروف کی نسبت سے اللہ نے چار مقرب رسول پیدا کیے چار فرشتے بنائے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت مقائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اچھا ہم جو اسرائیل کہتے ہیں یہ غلط لفظ ہے یاد رکھئے گا ازرائیل نہیں ہوتا ہے ازرائیل ہوتا ہے کیونکہ چاروں نام کے نیچے زیر ہے جبرائیل بولیے اس کے بعد ہے کیا اسرافیل میکائیل ازرائیل یہ تو ازرائیل کہتے ہیں یہ غلط ہے اچھا اس چار کی نسبت سے اللہ نے اپنے محبوب کے چار منہ قریب والے ساتھی بنائے ان کا نام خلوفہ راشتید اس کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت علی حضرت علی